اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورسلنگ فیور دوستو فائنلی ہیلین ایسل ہو چکا ہے اور رومن جینز کے شو پر نہ ہونے کے باوجود یہ ایک اچھا شو تھا شو پر کوڈی روڈز اور سیتھ رولنگز کا ایک بروٹل ہیلین ایسل میچ ہوا اس کے علاوہ مصطفیٰ علی اور تھیوی کا یو ایس ٹائٹل میچ بھی شو پر ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم شو کے کمپلیٹ ریزلٹس کے بارے میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں دوستو شو پر جو سب سے پہلا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا راو وومنز چیمپینشپ میچ یہ ایک ٹریپل تھرٹ میچ تھا جس میں بیانکا بلیر اپنی چیمپینشپ آسکا اور بیکی لینچ سے ڈیفینڈ کر رہی تھی دوستو میچ میں تینوں سپرسٹارز نے اپنا بیسٹ دیا اور ایک امپریسیو میچ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اس میچ کو شو کا ریسلنگ وائز دوسرا سب سے بہتر میچ کہا جا سکتا ہے ریزلٹس کی بات کریں تو جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا بیانکا بلیر نے اپنی چیمپینشپ ریٹین کر لی اس کے بعد جو میچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا ایم وی پی اینڈ اوموس ورسیز بو بی لیشلی یہ ایک ڈیسنٹ سا میچ تھا میچ کے دوران سیڈریک ایلکزینڈر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے اور اسیدہ اگر ریزلٹس کی بات کریں تو بو بی لیشلی نے ایم وی پی اور اوموس کو ہرا دیا کراؤڈ بھی ان کی وین پر کافی زیادہ خوش تھا اور بو بی لیشلی فین سے ایک ڈبڈبی چیمپینشپ لے کر سیلیبریٹ کر رہے تھے جو کہ اوویسلی ایک ٹائٹل ریپلی کا چیمپینشپ تھی لیکن اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بو بی لیشلی اب ورلڈ ٹائٹل پچر میں جانے والے ہیں اس کے بعد ہمیں میچ دیکھنے کو ملا کیون اوموس ویسز ایزی کائل کا اور ان کی سٹوری لیند تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کیون اوموس کہتے ہیں کہ ایزی کائل الائیس ہی ہیں لیکن ایزی کائل نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں الائیس نہیں ہوں خیر ان کا ایک ڈیسنٹ سا میچ ہوا مگر ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ آخر اس میچ کو کون وین کرتا ہے کیا ایزی کائل کو ان کے کریئر کی ایک بڑی وکٹری ملنے والی ہے تو اس کا انسر ہے نہیں کیونکہ انڈ میں کیون ایزی کائل کو ہرا دیا نیکسٹ میچ کی بات کریں تو یہ تھا سکس مین ٹیگ ٹیم میچ جس میں آمنے سامنے تھے دہ ججمنٹ ڈے وسیس ایجیس چائلز فن بیلر اور لیو مورگن یہاں پر ججمنٹ ڈے کے میمبر ہمیں بالکل الگ لک میں دیکھنے کو ملے اور ایسپیشلی ایج نے تو اپنے لمبے بال ہی کٹوا دیئے ہیں پھر ان کا میچ شروع ہوتا ہے اور اس میچ میں ایجیس چائلز کی پروفومنس کافی زیادہ اچھی تھی خیر آخر میں ریزلٹس کی بات کریں تو جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا ججمنٹ ڈے نے فن بیلر ایجیس چائلز اور لیو مورگن کو ہرا دیا اور اس طرح ایزا فیکشن انہوں نے اپنی پہلی وکٹری حاصل کی اس کے بعد ہمیں میچ دیکھنے کو ملتا ہے ہیپی کوربن اور میڈ کیپ موس کے درمیان یہ ایک نو ہولز بارڈ میچ تھا یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ریسلر اس میچ کو ڈسکولیفیکیشن کی وجہ سے نہیں جیت سکتا اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میڈ کیپ موس کا نام اب ریڈک موس ہے پھر ان کے درمیان ایک اچھا خاصا میچ ہوا اگر ریزلٹ کی بات کریں تو انڈ میں موس نے ایک بروٹل طریقے سے اس میچ کو ون کر لیا جب انہوں نے کوربن کی نیک میں چیر لگائی اور پھر اس پر سٹیل سٹیپ سے سلیم کیا دوستو اس کے بعد جنویلٹڈ سٹیٹس چیمپینشپ کے لیے میچ ہوتا ہے جو کہ تھا چیمپین فیوری ورسیز چیلنجر مصطفی علی کے درمیان اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکاگو مصطفی علی کا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پر ہیلی نسل ہو رہا تھا تو مصطفی علی کو انٹرنس کے وقت کافی زیادہ چیر کیا گیا اور فینز بھی علی علی کے چینٹس لگا رہے تھے اس کے بعد دوستو ان کا میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی انرجیٹک سا میچ تھا دونوں ریسلرز نے بہت اچھی پرفومنس دی لیکن دوستو اس میچ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی اس میچ کا ریزلٹ کہ آخر کون اس میچ کو ون کرتا ہے کیا مصطفی علی کو ایک ہسٹوریک مومنٹ دیا جاتا ہے ان کے ہوم کراؤڈ کے سامنے مصطفی علی کو چیمپین بنا کر یا پھر تھیوری کے اس ٹائٹل رین کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو دوستو ڈوڈوڈوڈی دوسرے اپشن کے ساتھ گئی اور ہم نے دیکھا کہ تھیوری نے مصطفی علی کو ہرا کر یہ میچ ون کر لیا اور اپنی یونائٹڈ سٹیٹس چیمپینشپ بھی ریٹین کر لی دوستو اس کے بعد آتا ہے شو کا مین ایونٹ میچ جو کہ تھا کوڈی روڈز ورسیس سیتھ رولنز اور یہ میچ ایک ہیلین ایسل میچ تھا اور شو کا واحد ہیلین ایسل میچ تھا اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ کوڈی روڈز میچ سے پہلے ہی انجرڈ تھے جب لاسٹ میڈے نے ٹرا میں ان پر اٹیک کیا گیا تھا دوستو اس سے ان کے رائٹ شولڈر میں انجری ہو چکی تھی اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شاید کوڈی روڈز یہ میچ ریسل نہ کریں مگر پھر بتایا گیا کہ کوڈی روڈز اس میچ کو ریسل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا بھی اور نہ صرف انہوں نے ایک بروٹل ہیلین ایسل میچ میں پرفوم کیا بلکہ اس میچ کو ون بھی کیا یہ شو کا مین ایونٹ میچ تھا اور انڈاوٹرلی سب سے بیسٹ میچ بھی تھا اس میچ میں بہت سے انٹرسٹنگ مومنٹس تھے اور کوڈی روڈز کی انجری کے وجہ سے یہ میچ اور بھی زیادہ ریل لگ رہا تھا لیکن خیر کوڈی روڈز نے اب سیتھ رولنز کو لگاتار تین مرتبہ ہرا دیا ہے اور انجیڈ ہونے کے باوجود وہ اس میچ کو ون کر کے تو ہیرو بن چکے ہیں اوورول اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا شو تھا حالانکہ شو پر صرف ایک ہی ہیلی نسل میچ ہوا باقی آپ کو یہ شو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید ریسلنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھینکس و وچنگ اینڈ گوڈ بائی